اللہ الرحمن الرحیم آج ہم فرنچ چکن بنانے جا رہے ہیں فرنچ چکن لیکن گورو کیاں گوروی مول کنٹریز میں اور فرنچ چکن ہے نا امریکہ میں بکھائی جاتی ہے یورپن کنٹری میں بکھائی جاتی ہے میں کیونکہ تمام جگہوں پر گیا ہوں تو میں نے اس کو اچھی طرح دیکھا ہے پھر فرنچ چکن جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ لوگ کالی مجھ ڈالتے ہیں اور تھوڑا سا سوپ اور ویڈیٹرے پہ داتے ہیں اور اس کو بیک کرتے ہیں میں نے بیک نہیں کی میں نے اس کو بائل کرنے کے ل لکھ دیا کیونکہ تائف کی جو ہائٹ میں بیکنگ میں بھی اتنی زلدی گلتی نہیں ہے اور جب بیک ہو جاتی ہے تو وہ چکن کیونکہ سوکی ہو جاتی ہے تو وہ بچوں سے کھائی نہیں جاتی ہے میں نے اس میں تبدیلی لائی ہے اور اس کو اینڈیو پاک کا جو ہے رنگ دیا ہے اور اس میں تھوڑا سا مسالہ بھی زالا اور ٹماٹر بھی زالے یہ اوپر نیمو لکھا ہوا ہے میں اب اس کو تھوڑے بڑے کوکر میں دالوں گا کیونکہ اس کے ساتھ میں اپنی سبزی بھی دالوں گا تو یہ کوکر تھوڑا چ چھوٹا لگ رہا ہے میں آپ کو بتا تاہوں میں نے تھوڑا بڑا کو کر لیا اور سوڑا سا تیل ڈالتا ہوں تاکہ چھوٹے پہنچ پہنچ پر تکریباً اس کو پہلا ہی دیا اور باک یہ آپ کو سامنے میں کروں گا اس کے اندر تقریباً ایک گلاس پانی کالی میچوں کا آدھا چمچ سے بھی کم چھوٹا چمچ چھوٹا چاہے کا چمچ سے بھی کم اور ایک گلاس پانی کامٹر اور نیمو ایک دال چینی کا تکڑا جیرہ پاورڈر آدھے چمچ سے بھی کارٹر چمچ چاہے کا ہر چیزیوں ہے بہت ہی کم دالی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مسالے دالیں گے تو کھانے صحیح ہوں گے نہیں کھانوں میں کم سے کم مسالے ہوں تو کھانا بہت چیزی بنتا ہے تو میں نے یہ سب چیزیں اس میں دال دی اور میرے یہ بڑا والا ککر چل رہا ہے اب میں اس میں ویجٹیبل دال دوں گا تاکہ بھوکی بھوک جائیں ویجٹیبل میں میں سب سے پہلے آلو دالوں گا بلکہ چولے کو میں آپ کے سامنے بہت ہوت رہی اس لئے میں چولے کو فیلحال بند کرتا ہوں پھر آن کر دوں گا اس کو آلو دال دیے میں نے آلو میں صرف آپ نمک لگائیے اگر نمک اندر کم ہونے تو نمک بھی نہیں لگائیے بعد میں لگائیں گے اس کو آلو بھی بھب جائیں گے اس کے ساتھ میں نے آلو دال دیے یہ دیکھئے آلو دال دیے آلو کے اس طرح کتر کیجئے کہ اس کو فرائے کرنے میں تکلیت نہیں ہوگی فرائے آلو بنائیں گے اس کے اوپر ہم آٹے کا اور کالی مش کا لیپ لگائیں گے یہ فرنچ کی طرح بنیں گے یہ گوروں کی طرح بنیں گے آلو اور میں نے شملہ مرچ کو چار پانچ کو اس میں مسالہ دالا ہے میں نے یہ دیکھئے تیرہ مار کے تھوڑا سوڑا سا مسالہ دالا ہے ایک ایک چھوٹکی مسالہ دالا ہے مسالے میں مرچیں ثابت کھوٹ کے تھوڑا سا دھنیا تھوڑے سے بھی کلکل تھوڑا ایک چھوٹکی تمام تمام چیزیں پڑیں گی یہ میں نے اس میں یہ اپنی شملہ مرچیں رکھ دی اب میرے پاس گوووی ہے یہ بھی میرے لگ رہا ہے کہ یہ بھی کھوکر چھوٹا پڑے گا اس سے بھی بڑا کھوکر لوں گا اور اس میں اوپر گوووی رکھوں گا اور اس کو پھر پانچ منٹ کے لیے بن کروں گا اور پانچ منٹ میں یہ بلکہ تین منٹ میں سے یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی اور اس کو نکال کے پھر میں بیک کروں گا تو آپ کو یہ میرا خیال ہے کہ فرنچ چکن اپنے رنگی بھی انڈو پاک میں آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی میں نے اس سے بھی بڑا کھوکر لیا ہے اور اس میں دوبارہ آپ کو لکھا رہا ہوں میں نے وہ ٹکن کو ٹیل پھوڑا کا ڈالا اس کو پر اس کو رکھ دیا اور میں اس کو رکھنے کے بعد وہ ہی چماٹر آلو اور جو مسالہ تھا وہ اس کے اوپر دال دوں گا وہ دال دیا یہ چار پانچ کھولو کا یہ پہلا والا کھولو کا جو تھا جو ڈائی کھلو کا تھا اب میں نے چار پانچ کھولو کے کوکر میں اس کو ڈال دیا ہے اور پھر اس کے بعد سبزی ڈالیں گے سبزیوں میں آئے بہت ہی کم نقمت ڈال سکتے ہیں دلیں وہاں نمک نہیں ڈالیں مسالہ بھریمی یہ میں نے مسالہ تھوڑے تھوڑے ایک ایک ٹھٹکی ڈالا ہے تاکہ اپنا رنگ آ جائے ایشین رن انڈو پاک کا رنگ اور اس کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے میرا لینس میں بھاپ لگ گئی میں لینس آف کر لوں کیمرے کے لینس آف کر لی اور اس کے اندر میں نے اب چولہ اس لیے بن کر دیا کہ بھاپ نہیں اٹھوے اور آپ کو نظر ایسا نہیں ہو کہ ڈم ہو جائے تو میں نے اس کے اندر شملہ میری سی ڈال دی اب میں نے پھول گو بھی پھول گو بھی بھی اسی طرح ذرا ذرا سا اگر چاہے تو نمک لگائیں لیکن نمک زیادہ نہ ہو جائے اس جس کا دھیان رکھیں خیال رکھی گا یہ میں نے پھول گو بھی بھی اس کے اندر ہی سجا دی اور پانی بہت کم ہے آدھا گلاس سمجھے اب رہ گیا ہے پہلے ایک گلاس دالا تھا آدھا میں نے اس کو بوائل کر لیا ہے بھاپ دے دیا ہے ککر بن کرنے کے بعد اب یہ تمام سبزیاں اس میں پڑ چکی اب میں اس کو ککر کو بن کروں گا چونہ میں آن کر دوں میں نے چولا آن کر دیا اور اس کو بھاپنے کے بعد جب تیار ہو جائے گی تو اس کو میں تھوڑا تھا بھیک کروں گا تاکہ اس پہ لالی آجائے چکن کے اوپر اور سبزی کو جو ہے ساتھ میں رکھوں گا اور یہ ہماری فرنچ چکن تیار اس میں میں دوبارہ بتا دوں آدھی چمچ سے کم چائے کے آدھی چھوٹے چائے کی چمچ سے آدھی چائے کی چمچ سے کم کالی مرچی ہیں کوٹر چمچ زیرا کوٹر چمچ اس میں باقی لال مرچے اور مسالہ اور اس میں خاصی جو میں نے دالی ہے وہ زافران دالی ہے آپ چاہیں تو دالے اور نہیں چاہیں تو نہیں کوئی بات نہیں اور دالچینی دالیں اور الائچی دالیں خجبو کے لیے زافران کا خجبو کے جو ہے وہ الائچی بھی خجبو دے گی اور دالچینی بھی دالچینی ثابت دالی ہے وہ میں نکال دوں گا بعد میں اس کا رش اس میں بیٹھ جائے گا امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے آپ بھی پکائیں ایک بات اور بتا دوں جو آلو اس میں دالیں وہ سب بہنیں بھاپنے کے لئے لیے بھاپنے کے بعد آٹے کے اندر میزے کے اندر آپ کالی مجھ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اس کو لیپ کریں گے اور اس کو فرائی کریں گے تو یہ فرینچ چکن کے ساتھ فرائی آپ کے کرسپی آلو ہوں گے فرینچ چکن کے ککر کو سوری میں نے ہیٹ کو بن کر دیا اب میں علومونیم پلائے رکھوں گا یہ علومونیم کورکہ رکھ دیا میں نے اور اس کے اوپر اس چکن کو رکھوں گا میں نے اس چکن کو ککرس میں سے نکال کے اس پر رکھ دیا یہ الحمدللہ تقریباً پت چکی گل چکی میں نے گھر والوں کو بھی زیادہ گلیوی پسند ہے اور اسی کے اندر میں اس پٹیریل کو جو میں نے تیار کیا تھا گھو رکھوں گا یعنی رہیشتے بھل لگ دوں گا تھوڑا ساں تاکہ رہیشتے بھل بھی اس کے ساتھ دیکھ ہو جائے مسال کے طور پر یہ شملا میں چھے جو پک چکی گھوڑ میں نے گھر دی گھو بھی آلو نہیں آلو بھی ایک ہاتھ چلا جائے تو کوئی برہج گھو ٹماٹر یہ تمام چیزیں پکھی ہوئی ہیں گھو بھی تمام یہ رکھنے کے بعد آلومنیم کی پلائی کو بن کروں گا اور اس کو میں بیکنگ کے لیے بیکر میں اپنے ہون میں یا بیکر کے اندر جو کچھ ہو آپ کے پاس جو چیز میں آپ بیک کرتے ہو اس کو میں نے دال دوں گا یہ میں نے دال دیا اس کے اوپر تھوڑا سا آئل جو میرے پسند میں ہے وہ بھی اس کے اوپر ٹپکا دوں گا تاکہ یہ چپکنے نہیں چپکنے نہیں پائے دیکھ لیں اب اسے کتنے خوبصورت ٹیسٹی اور اچھی دکھ رہی ہے یہ تھوڑا سا سوپ یا آئل جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر دال دیا تاکہ یہ چپکے نہیں تاکہ تمام چیزیں پڑھ چکیں آلوم کے علاوہ آلوموں کو پھر بتا دوں آپ مہدے میں کالی ملچ اور نمک ڈالیں اور آلوموں کو اس کے اندر فرائی کریں زبدست لگتے ہیں اور اگر آپ کو ایسی پسند ہے بوائل ہوئے ہوئی تو اس کے اندر ساتھ ہی دال دیجئے اور امید ہے یہ دس منٹ کے بعد بیک ہونے کے بعد بڑی خوبصورت سے نکلے گی اور اچھی بنے گی امید ہے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا امید ہے آپ کو ٹسٹی لگ رہی ہوگی امید ہے کہ آپ بھی پکائیں گے موسیقی موسیقی